تکلیف کا ایک چاتھا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے انہاں اللہ انہاں اللہ انہاں اللہ انہاں اللہ ورسولہ لعلہم اللہ فی الدنیا والآخیرہ وآعد لہم عذابا مہینا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے یہ ملعون لوگ ہیں دتکارے ہوئے لوگ ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے وآعد لہم عذابا مہینا اور اللہ نے زلیل کر دینے والا عذاب ان کے لئے تیار کر رکھا سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کیسے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے اللہ حضور جلال فرماتے شَتْمَنِي بْنُ آدَم وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اس کے لائق نہیں ہے مجھے گالی دے اللہ کی رسول سے پوچھا گیا کہ گالی کیسے اللہ حضور جلال نے فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں قَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدَا جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے گویا کہ یہ اللہ کو گالی دیتا ہے فَأَنَ اللَّهُ الْأَحَدْ اَسْصَمَتْ میں اکیلا ہوں یکتا ہوں بے نیاز ہوں لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ میرا کوئی بیٹا وَلَمْ يَكُلِّي كُفُوًا أَحَدْ اور نہ ہی میرا کوہم سر تو آپ سوچ سکتے ہیں روئے زمین پہ آج کتنے لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وَلْعِيَازُ بِاللَّهِ جو جہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام وَلْعِيَازُ بِاللَّهِ یہ اللہ کو گالی دینا آہ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَنْ كَانَ بَاقِيَا آج رونے کا مقام یہ ہے کہ اس طرح انسان اور مسلمان لتھڑا ہوا نیچ حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں کبھی انہوں نے آکے عید الفطر و عید الاضحا میں تمہیں خوش کرنے کے لئے قربانی نہیں کی کسی عیسائی نے لیکن پچیس دسمبر کو یہ کیک لے کر سارے پہنچے ہوتے ہیں کاش کسی کی حیاء ایمان زندہ ہو تو کبھی ایسی حرکت نہ کرے کسی ابو عمر ابو حافظ عمر البلخی کہاں کرتے تھے جو کسی کافر کی خوشی میں انڈا بھی لے کے جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر یعظین ابن آدم اللہ حضور جلال فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے کیسے تکلیف دیتا ہے یسوب الدہا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ بہت برا ہے وَعَلَدَّهَا میں ہوں زمانہ اللہ فرماتے ہیں اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ بِيَدِ الْأَمْرِ یہ زمانے کی باغڈر میرے ہاتھ میں ہے دن رات کو تو میں بدلتا ہوں زمانے کو گالی دینے والا حقیقت میں اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے اُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَوْزْتُهُمَا یہ جنرات تو میرے قبضے میں ہیں جب میں چاہوں گا انہیں میں کنٹرول کر لوں گا لپیٹ دوں وہ بہت بڑا بادشاہ ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِ ساتو آسمان قیامت کے دن اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْغَتُهُ یہ ساتو زمین اللہ حضور جلال کی مبارک مٹھی میں ہوں گی لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں کون ہیں جو آگے بڑھ کے سوچے میرا مالک کون ہے کبھی بیٹھ کے پڑھ ہی لے میرے مالک کتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اللہ حضور جلال کی بادشاہ یہ کتنی بڑی ہے کوئی پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا یہودی اللہ کی رسول کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے کہ اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پہ آسمانوں کو رکھے گا ایک انگلی پہ زمینوں کو ایک انگلی پہ پہاڑوں کو ایک انگلی پہ درختوں کو تو اللہ کے سلم اسکرا دیئے اور کہنے لگے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اتنی بڑی بات کہہ کہ ابھی اللہ نے اللہ کا حق آدانی کیا اللہ کی بادشاہی تو اس سے بھی بڑی گی